بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں یقین دہانی کے لیے نوٹیفکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو کی اطلاع آپ کو بزریا نوٹیفکیشن ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمینکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد عرسلان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے انٹرنیٹ ایکسپلورر کی جی ہاں کمپیوٹر پہ یوز ہونے والا یہ مقبول ترین براؤزر تھا تھا اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اب انقریب یہ بند ہو جائے گا بلکہ سترہ اگست سے مائکروسوفٹ نے بزابطہ طور پر اس سے اپنی سپورٹ واپس لے لی ہے اور تیس نومبر تک مذکورہ براؤزر کو یوز کرنے والوں کو کمپنی کے جانب سے اپ ڈیٹس ملتی رہیں گی اس کے بعد نہ کوئی اپ ڈیٹس ملے گی اور نہ ہی مائکروسوفٹ کی طرح سے کسی بھی طرح کی انٹرنیٹ ایکسپلورر کو سپورٹ ملے گی مائکروسوفٹ نے اس کے بدلے میں اپنے یوزرز کو مائکروسوفٹ ایج براؤزر مطارف کر آیا ہے جس کو ونڈوز ٹین میں ایک اپ ڈیٹس کے ساتھ کمپیوٹرز میں انسٹال کر دیا گیا ہے کمپنی کا کہنا تھا کہ نومبر میں مائکروسوفٹ ایج کی ایک اپ ڈیٹ آئے گی جو نومبر کے درمیان میں آئے گی یعنی نومبر کے وست میں ایک مائکروسوفٹ ایج کی اپ ڈیٹ دی جائے گی جس میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ان تبدیلیوں کے بعد انٹرنیٹ ایکسپلورر پر ہونے والی براؤزنگ کو مائکروسوفٹ ایج براؤزر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا ان کا کہنا تھا کہ مقبول ترین بڑی ویب سائٹز جب لوگ انٹرنیٹ ایکسپلورر پر اوپن کریں گے تو وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر پر اوپن ہونے کی بجائے مائکروسوفٹ ایج پر اوپن ہوں گی جن میں یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹرگرام، فیس بوک اور اس جیسی بڑی ویب سائٹز شامل ہیں ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کے پلگ انز کو مائکروسوفٹ ایج براؤزر میں ایڈ کیا گیا ہے یاد رہے دنیا کا انٹرنیٹ ایکسپلورر پہلا براؤزر ہے یہ براؤزر مائکروسوفٹ نے آج سے پچیس سال پہلے مطارف کرایا تھا تب صرف انٹرنیٹ ایکسپلورر ہی ایک براؤزر تھا اس کے علاوہ کوئی اور براؤزر نہیں تھا دوہزار چار میں مزیلا فاؤنڈیشن نے اپنا فائر فاکس مطارف کرا کر انٹرنیٹ ایکسپلورر کو ٹکر دینا چاہی تھی یاد رہے کہ فائر فاکس دوہزار دو میں ہی بن چکا تھا لیکن اسے عام سارفین کے لیے دوہزار چار میں مطارف کرایا گیا تھا فائر فاکس اور انٹرنیٹ ایکسپلورر کے بعد دوہزار آٹھ میں گوگل نے اپنا گوگل کروم براؤزر مطارف کرا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا لیکن مائکروسوفٹ نے اپنے انٹرنیٹ ایکسپلورر کو بند کر کے اب مائکروسوفٹ ایج کو مطارف کرایا ہے اور اس کو گوگل کروم جیسا بنانے کی کوشش کی ہے مائکروسوفٹ نے ایسا اسی لیے کیا ہے تاکہ وہ یوزرز کو اپنے طرف متوجہ کر سکے اور اپنی کھوئی ہوئی بادشاہی کو واپس حاصل کر سکے یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ مائکروسوفٹ آفیس اپنی مائکروسوفٹ اپنی کھوئی ہوئی بادشاہی کو واپس حاصل کر سکے گا یا پھر نہیں اپنے دوست محمد عرسلان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ